بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کم مئی سے شروع ہوگا جو گیرہ ستمبر سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا امریکی پوچ سب سے پہلے اپنے سازو سامان پیک کریں گے اس کے بعد چاونیوں کو بن کرنا شروع کر دیا جائے گا امریکی محکم ایدپا کے مطابق افغانستان سے زیادہ تر پوجی سازو سامان پیزائی راستے سے واپس جائے گا لیکن پوچ پاکستان اور افغانستان کی شمال میں استعیشہ کی زمین راستے بھی استعمال کریں گے ان کے مطابق ایسا سامان جو واپس امریکہ نہیں بیج سکتے اور نہیں افغانستان نیشنل سیکورٹی پورسز کی حوالے کر سکتے ہیں وہ اٹکہ داروں کو بیج کر اسی مقامی مارکٹ میں بیجیں گے اور پھر وہ سامان بطور سکریپ آپ کو بازاروں میں نظر آئے گا اسی دوران طالبان نے انہیں اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا وہ واپس جانے والی امریکہ اور نیٹو پوچ پر حملے کریں گے یا نہیں طالبان کے ترجمان ڈاکٹر محمد نائی مردک کا کہنا تھا کہ یہ بات قبل از وقت ہے اور مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا گزشتہ سال امریکی انتظامیہ کے ساتھ تیپانے والے معاہدے میں امریکی اپوچ کی واپسی کے حتم تاریخ یکم مئی تیہ ہوئی تھی معاہدے کے تحت طالبان نے وعدہ کیا کہ وہ اسی دوران امریکہ اور نیٹو اپوچ پر حملے نہیں کریں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر یکم مئی کے مقرر تاریخ سے امریکی پیچھے ہٹا تو پھر اس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا دوسرے جانب امریکی سنٹرل کمانڈر جنرل میکنزی نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد افغانستان پوچ تالبان حملوں کو نہیں روک سکتے اور خاص طور پر جب ہماری پیزائیہ کے مدد ان سے ختم ہو جائے تو افغانستان حکومت کچھ ہی عرصے میں ناکام ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ افغانستان پورسز نے کئی سالوں سے امریکہ اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل کی ہم نے ان کو تربیت پراہم کی لیکن جن لوگوں سے ان کا واسطہ ہے یعنی تالبان افغانستان کے ہر کونے سے واقع ہے اور ان کو شکست دینا بھی مشکل ہے ان کے مطابق ہم ہر سال افغانستان کو چار میلین مدد پراہم کرتے ہیں جس سے ان کے پوچھ کے تنخواہ بھی نکلتی ہے اور یقینا ہم یہ مدد جاری رکھیں گے ناظرین دوسرے جانب افغانستان کے صبح باتشان سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر نیلو پر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام نسرف افغانستان بلکہ اس کی پاڑوسیوں بشامول پاکستان اور ایران کیلئے بہت اہم ہیں کیونکہ ان ممارک کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وائس اب امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت سیاسے اپراد کو بھی پتہ نہیں کہ ملک کے حالات کس جانب بڑھ رہے ہیں امریکی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے تالیبان کے بہت زیارہ ہمایت کی اب وہ ساتھ ہزار مزید قیدیوں کی رہائی اور اپنے رہنماوں کے نام لیکلس سے خارج کروانا چاہتے ہیں اور وہ ہر اجلاس کے بعد اپنے پتہ کا اظہار کرتے ہیں ان کے مطابق تالیبان رہنما جب بھی خواتین صحابیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آج بھی عورتوں کو اس پوزیشن میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور افغانستان کے ترقی کیلئے خواتین اور نوجوان نسل کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ 65% آبادی نوجوان نسل پر مشتمل ہے لیکن بدقسمتی سے وہ تمام اپنے مستقبل کے بارے میں پکر مند ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ